تو ریڈیکلائزیشن کی چورودی کے بارے میں بتاتے ہوئے آپ نے بھی پدھان منتری موڈی کو سنا آپ کو بتاتے ہیں منچتہ شنگائی سیوگ سنگٹھن جس کی سالانہ بیٹھت تجوکستان کی راجتھانی میں ہو رہی ہے پدھان منتری نے اس میٹنگ کو ورچولی سمبودت کیا پدھان منتری نے افغانستان کا ذکر کیا اور ساتھ ہی شانتی سرکشہ اور وشواس کی کمی سے جڑی چنوٹی ہیں ان کا بھی ذکر پدھان منتری دوارہ کیا گیا ساتھ ہی پدھان منتری نے کہا کہ کٹرپنت کے خلاف دنیا کو ایک ساتھ آنے کی ضرورت ہے ایسیو کی بیسوی ورزگانٹ اس سمسطہ کے بھوشن کے بارے میں سوچنے کے لیے بھی اپیوکت اوسر ہے میرا ماننا ہے کہ اس کھیتر میں سب سے بڑی چنوٹیاں شانتی سرکشہ اور ٹرسٹ ڈیپیسٹ سے سمبندیت ہے اور ان سمسیوں کا مول کاراں بڑھتا ہوا ریڈیکلائیزیشن ہے افغانستان میں حال کے گھٹنا کرم نے اس چنوٹی کو اور سپسٹ کر دیا ہے اس مونتے پر ایسیو کو پہل لے کر کاریے کرنا چاہیے یدی ہم اتیاس پر نجے ڈالیں تو پائیں گے کہ مجھے ایشیا کا کھشیتر موڈریک اور پروگریسیو کلچر اور بیلیوز کا ایک پرکارتے گھڑ رہا ہے کلہ رہا ہے سپیوان جیسی پرمپرائے یہاں صدیوں سے پنپی اور پورے کھشیتروں اور وشو میں پھیلی ان کی چھوی ہم آج بھی اس چھیتر کی سانسکرطیق وراثت میں دیکھ سکتے ہیں مدی ایشیا کی اس ایتیاسک دروار کے آدھار پر ایسیو کو ریڈیکل آئیزیشن اور ایکسٹیمیجم سے لڑنے کا ایک سانجھا ٹیمپلیٹ ڈیولپ کرنا چاہیے بھارت میں اور ایسیو کے لگ بک میکنیجم دوارہ کیے جا رہے بیتری سرکشہ اور آپسی ٹرس کے لیے تو آوشک ہے ہی یہ ہماری ہوا پیڑیوں کے اجیوال بھوشے کے لیے بھی جروری ہے پردان منتری نرید موڈی کو آپ نے کہتے ہوئے سنا کٹر پانت پوری دنیا کے لیے ایک بڑی چناؤتی اور دنیا کو اس کے خلاف ایک ساتھ آنے کی ضرورت ہے موسیقی موسیقی